یہ بھی گھر سے نہیں چلتی کہ ٹرک لڑکے والے پہلے بھیج دیتے ہیں جہیز کا سامان ٹرک لدے ہوئے منگنی بات پکی ہوتی ہے تو لسٹی آنی شروع ہو جاتی ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس لسٹ میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ ان کی شادی ہوئی اور ان کی سالی کی دس سال کے بعد شادی ہوئی بڑی بہن کی شادی ہو گئی سب سے چھوٹی کی دس سال کے بعد شادی ہوئی اب جب وہ اس کا جہیز کا سامان چلا تو جس کی دس سال پہلے ہوئی تھی نا اس نے بھی آکے لسٹ پڑھی اچھا پھر گھر جا کے لڑائی شروع کی تیری ماں نے مینو تے واشیل مشین نہیں دیتی اسی تے انہوں کیوں دیتی مینو بھی آبی جائے لجھے واشیل مشین اس دور میں نہیں ملی تھی اس کو ملی ہے میرے سامان میں یہ چیز نہیں تھی اس کے پاس ہے اور یہ بچارہ بات اپنی بچیوں کو سکون سے گھروں میں بسانے کی خاطر اس بغیرت کو بھی دس سال کے بعد واشیل مشین بھیجتا ہے دس سال کے بعد سلائی مشین بھیجتا ہے دس سال کے بعد اس لسٹ میں جو چیز اپنی اس بیٹی کو اس نے اضافی دی ہے پہلے چار پانچ بیٹیوں کو رخصت کر چکا ہے تو سب کے گھروں کے اندر وہ چیز پہنچائی جاتی ہے یہ جہیز کیا محمد الرسول اللہ کا دین ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کے گھر لے کر جاتی ہے اور وہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے دلہا صاحب کی جیب ساری عمر کے لیے کم از کم ان چیزوں کے لیے ڈھیلی نہیں ہوتی اسے خریدنا نہیں پڑتا لائف ٹائم اس کو سامان مل جاتا ہے اور ایک ایک چیز وہ دلہاں اپنے گھر میں آنے سے پہلے اپنے خامن کے گھر آنے سے پہلے ہی ٹرک روانہ ہو جاتے ہیں اور سامان ان کو پہنچا دیا جاتا ہے لڑکے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے دلہن سے یا اس کے سرپرستوں سے کچھ وصول کرنا جو سامان کی شکل میں ہو جائداد کی شکل میں ہو نقدی کی صورت میں ہو اس کا مطالبہ کرنا یہ جہیز اور اس جہیز کو شادی کی شرط قرار دینا واللہ اس وقت جہیز شادی کی شرط بن چکی ہے اگر جہیز نہ ہو کیا خیال رشتہ ہوگا لڑکی پسند آگئی اس کا اخلاق پسند آگیا اس کا دین پسند آگیا اس کے ہنر پسند آگئے آخری سوال جی دین واسطے کی تو اڈکو لے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے کہا اچھا پھر آئیں گے اور وہ پھر دوبارہ نہیں آتے گھر میں بیٹی ہوئی ہزاروں نہیں لاکھوں وہ لڑکیے ہیں مسلمانوں کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں لاکھوں وہ بچیے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے شادی کی عمر کو اس دہلیز کو کراس کر چکی ہیں اور ان کے گھر آنے والے یہ جان کر کہ ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بوڑا آدمی ہے کلرک آدمی ہے غریب آدمی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ایک مرتبہ یہ پتہ لگ جائے تو رشتے اس گھر کے راستے کو بھول جاتے ہیں یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی نہ اپنی شادی کرتے ہوئے نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے نہ صحابہ کو شادی کی تعلیمات سمجھاتے اور دیتے ہوئے آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی اور مسلمان کے لیے ہر حال میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں تو پھر اس کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے جو آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے بہترین نمونہ کس چیز میں؟ نماز پڑھنے میں؟ روزہ رکھنے میں حج کرنے میں زکاة دینے میں اور زندگی کے ہر عامل میں افسوس آج مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی نماز پڑھنے میں نمونہ اچھی لگتی ہے روزے میں نمونہ اچھی لگتی ہے صدقہ اور خیرات دیتے میں نمونہ اچھی لگتی ہے لیکن شادی اور بیعہ کرتے ہوئے ہم محمد کریم کی زندگی کو چھوڑ کر کفار کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جس شخص نے کوئی ایسی شرط تے کی جو کتاب اللہ میں موجود نہیں تو اس شرط کا کوئی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بھلے اس طرح کی وہ سو شرطیں لگائے اگر کسی نے نکاح کے موقع پر جہیز دینے کی شرط لگائی اللہ کے نبی اس شرط کو باطل قرار دیتے میں فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے سنت رسول اللہ میں نہیں ہے یہ شرط باطل ہے اس طرح کی ایک شرط نہیں اگر سیکلوں شرطیں بھی لگا دی جائے وہ سب کی سب باطل ہیں اور اگر بلفرد بے علمی کی بنیاد پر یا حسنِ زن کی بنیاد پر کتنے کمیر آدمی ہیں اتنے بڑے لوگ ہیں ضرور جہیز دیں گے نکاح ہو بھی جائے نکاح جہیز کی شرط پر تیہ ہو بھی جائے تو اس جہیز کو دینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط کتاب اللہ میں نہیں سنت رسول اللہ میں نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں بھلے اس طرح کی ایک نہیں ایک سو شرطیں ہوں اور اللہ کے نبی نے شادیے کی آپ کے صحابہ نے شادیے کی کسی حدیث کے اندر ان شادیوں کے اندر جہیز کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا شادی بیعہ کے جملہ مسائل شادی بیعہ کے بعد نان نفقے کے جملہ مسائل بیوی اور اولاد کے اخراجات کے سارے مسائل کس کے سر پہ ہیں جی آواز نہیں آ رہی ہے کہندہ خرچے علی گل کر دے مولی صاحب کیوں ساڑے گل پہندے مفتش ملتا ہے شورے دن آل کوئی بوٹی آوی جبیتا تو انہوں کی اتراز ہے ساری شادی کے خرچے کیاد کر لیجئے شادی کے سارے خرچے بیوی کا سارا خرچ اولاد کا سارا خرچ یہ خامد کے ذمہ ہیں کون لگا رہا ہے ذمہ مولوی صاحب شاد صاحب پیر صاحب نہیں آئیے میں بتاتا ہوں یہ آپ کے اوپر یہ سمہ داری گھر کے سادوں سمان کی سمہ داری بیویوں کے سر پہ ڈامنے والوں جہیز کی لمبی لسٹ کو دیکھ کر رشتوں کو قبول کرنے والوں تمہیں پیدا کرنے والا اللہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ یہ سارے ذمہ داری تمہارے سر پہ ڈال رہا ہے دلیل قرآن حکیم کی آیت ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں مرد کس پر حاکم ہیں سنائیے جنہوں نے اپنی داڑی اور موچوں کی حفاظت کے لیے بڑھیوں کو پسند کر رکھا ہے ہیں ایسے یا نہیں ہیں جی آپ کو کیا پتا مولی صاحب نیا دور ہے روش الخیالی کا زمانہ ہے جمہوریت کا نظام ہے یہاں پاوے نواز شریف جی جائے یا بیگم بنظیر جی جائے کوئی بھی جی جائے کھوتا جیتے گدا جیتے گھوڑا جیتے جمہوریت ہے بس ٹھیک ہے اور مالی کیا کہتا ہے مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے عورت کا حاکم مرد ہے کیوں کیونکہ اللہ کہتا ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ اللہ نے یہ فضیلت مرد کو دی ہے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے اور اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ایک تو اللہ نے فضیلت دی اور ایک سبب اور قرآن بیان کرتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور مردوں نے ان بیویوں پر اپنا مال خرچ کیا مال خرچ کس نے کیا ہے بیویوں کے مالوں پہ مزے کرنے والوں ان کے جہیز کے سمان پہ ساری زندگی بے غیرتی کی گزارنے والوں قرآن تو اہل ایمان کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے اور یہاں مرد اپنا جسم بیچتے ہوئے کہتا ہے جی میں آپ کی بیوی کو آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بناوں گا آپ کے نواسوں نواسیوں کا باپ بنوں گا میں نکی دیو گے مجھے کیا دو گئی وہ لسپ پیش کیجئے جس کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کو قبول کروں اور جہیز میں پھرنا اچھا جی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ فریجی یہ کولر یہ ڈبل بیڈ یہ ڈریسنگ ٹیبل یہ برتن یہ شیشے کے یہ چینی کے یہ پڑے اچھے ہیں لیکن دیکھو نا اچھکل تو ٹرانسپورٹ کی پرابلم بہت زیادہ ہے اس میں تو نہ بائیک نظر آ رہی ہے نہ کار نظر آ رہی ہے وہ بڑا باب سر جھوکا کے کہتا ہے کہ میں ہور کہیں سے ڈنڈی مار کے تیرے بو کے اندر یہ زہر ضرور دوں گا میری بیٹی کو چھوڑ کے نہ جا میں تجھے موٹر سیکل اور کار بھی دیتا ہوں یہ آیت واضح ترین دلیل ہے کہ حق مہر کا مسئلہ ہو یا گھرے لو ضرور یادر پیش ہو یا نان نفتے کا بوجھ ہو یہ سب ذمہ داریاں اسلام شریعت محمدیہ مرد کے اوپر اور مرد کے کندوں پر ڈال رہی ہے اس کا مطالبہ بیوی سے کرنا سسر سے کرنا سسرال والوں سے کرنا وہ جہیز کی شکل میں ہو یا کسی اور روپ میں ہو نہ اس کی اجازت شریعت دیتی ہے نہ اخلاق دیتا ہے نہ دین دیتا ہے کیوں نہیں دیتا اس لیے کہ جہیز سنت محمد الرسول اللہ نہیں ہے یہ کرتا ہے اور یہ بھی یہی عمل کرتا ہے اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے لڑکی کے والدین پر ذمہ داری کیا ہے شریعت اس کو کن چیزوں کی پابند کرتا ہے ذرا غور کنچے والدین کے ذمعے ہیں کہ بچی بچے کا اچھا نام رکھیں والدین کے ذمعے ہیں ان کی تربیت اچھی کریں لڑکیوں کی تربیت نیک کریں اسلامی ماحول میں تربیت کریں قرآن کا علم دے دین کا علم دے شریعت کا علم دے ان کی پاکیزہ تربیت کریں تیسری ذمہ داری جب لڑکی بالک ہو جائے تو نیک رشتہ ان کے اس کا نکاح کر دیں چوتھی ذمہ داری کوئی کہیں ذکر آیا حدیث کے اندر کہ باپ کی ذمہ داری ہے جو ہی لڑکی پیدا ہو پہلے دن سے ہی جوڑنا شروع کر دیں بلڑکی پیدا ہوگی اب اس کے لیے ابھی سے کچھ جوڑوں گا تو جہیز بن سکے گا بچیے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کے بڑے بھائی ان کے باپ بچپن سے ہی سعودیہ سے جا رہے ہیں ایک جوسر لے جا رہے ہیں جوسر رکھ دیا کبھی واشی مشین رکھ لی کبھی فریج لے کے رکھ لیا کبھی ٹیپری کا جو اچھی چیز ملتی ہیں یہ خرید لو یہ بیٹی کو دوں گا بوڑا باپ اگر تین چار بچیے ہو جائیں اس بوجھ کے نیچے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ایک بچی کا جہیز بناتا ہے اس کو رخصت کرتا ہے اگلے کی فکر لنگ جاتی ہے اس کا جہیز بناتا ہے تو پھر اور اگر یہ نہ ہو اللہ ہم نے وہ وہ بیانات پڑے ہیں وہ خطوط پڑے ہیں غریب آدمی لوگوں سے کہتا ہے میرا گردہ بیچ دو رفاہی داروں کو لکھتا ہے کہ تم میرا گردہ بیچ کے مجھے اتنے پیسے دے دو میری جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے جس کا میں ہاتھ پیلا کر سکا یہ یہ زلت اس کا ذمہ دار کون ہے اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے یہ وہ معاشرہ ہے جس نے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس قاتلانہ رسمِ جہیز کو پروان دیا وگرنا والدین کے ذمہ صرف نیک بچی کی تربیت ہے اس کے لئے اچھا نام رکھنا ہے اس کو نیک جگہ پہ رشتہ کر دینا ہے اس سے پہلا نقصان رسمِ جہیز کو رواج دینے والو ذرا سنیے دلوں پہ پتھر رکھیے پتھر تو پڑ چکے ہیں جہیز دے دے کر ذرا ان پتھروں کو ہٹائیے اور ان دل کے کانوں کو کھولیے جہیز کی رسم کو رواج دینے والے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کیا خیال ہے یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے بربادی کے لئے جہیز کے اور کوئی نقصان نہ ہو تو کیا صرف یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے میری اور آپ کی بربادی کے لئے کہ ہم نے سنتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کفار کی سنتوں کو پنایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے بٹھایا جائے گا صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے شادی کی وجوہات کتنی ہیں چار کونسی اس کا حسب و نصب اس کا مال اور حسب و نصب اس کا مال اس کی خوبصورتی یہ تین مشہور ترین ہیں اور چوتھی اس کا دین حسب و نصب میں جی سید ہوں مولیسا میرے لئے کوئی رشتہ ڈھونڈیے لیکن معاف کرنا ہم سید ہیں نا ہم غیر سید میں نہیں دیا کرتے ہیں اعوذ باللہ ابو لہب سید قریشی سردار اور قرآن کیا کہتا ہے تبت یدہ ابی لہبی و تبت بلال غلام ابن غلام اور نبی کا کہتا ہے بلال کیا عامل کرتے ہو جنت میں چل رہا تھا تیری جوتیوں کی چاپ میں جنت میں سن رہا تھا اللہ کے دربار میں ذات و بات حسب و نصب کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر قیمت ہوتی نبی کبھی نہ کہتے اے فاطمہ خوزی ممالی ما شکتی جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا عمل کرنا پکڑی گئی تو میں تجھے چھوڑانا سکتا حسب و نصب کی وجہ سے لڑکییں گھروں میں بوڑی ہو جاتی ہیں آجی بیٹی کی عمر شادی کی عمر سے گزر گئی کیوں نہیں کی آجی کیسے کرتا پتھان تھا نا پتھانوں میں اس نے رشتہ ملا نہیں اب پتھان غیر پتھان کو کیسے دے گا مر جائے گا نہیں دے گا گھر میں بٹھا کر بوڑی کر کے مار لے گا لیکن خیر پتھان کو نہیں دے گا راج پوت کی بیٹی راج پوت کے گھر جائے گی آرائی کی بیٹی آرائی کے گھر جائے گی شیخ کی بیٹی شیخ کے گھر جائے گی کہ کیسے کسی اور کے گھم جا سکتی ہے یہ ذات و پات کا تصور جس طرح جہے وگرنہ اسلام کے اندر تصور جو ہے یہ ذات و پات اللہ نے بنائی ہے لِتَعَارَفُ ایک دوسری کی پہچان کے لیے عزت کے لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت بڑھ جاتی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ عزتدار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان چار وجہ سے رشتے ہوتے ہیں تیرے ہاتھ خاق آلود ہو تو جب بھی رشتہ کرنا جب بھی نکاح کرنا تو دین کی بنیاد پہ کرنا اور دین کی اوپر کرنا آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے دین والی شرط تو بالکل ختم ہو گئے اب پہلے لڑگی پسند ہوتے ہی دوسری نظر جہیز کی لسٹ پڑھا دی جاتی ہے آپ کو یہ منظور ہوگا تو ہم فلا تاریخ کو بھرات لے کر آ جائیں گے ہمیں بتا دینا ہماری پسند نہ پسند جہیز کا وہ سامان ہے جس کو ظلم کے طور پر کفار کے مذہب سے لے کر مسلمانوں کے اندر رواج دیا گیا رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں ہے لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں اگر لڑکی کا سامان جہیز تیار نہ ہوا تو یہ بیٹی ہمارے گھر میں بیٹی رہے گی اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے اسی لئے باپ بچیوں کو جن کے گھر میں بیٹییں پیدا ہو جائیں وہ کہیں مانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں بڑھا پہ کے اندر بھی مزدوریے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح اگر کچھ بھی نہ ہو کلر کا آدمی ہے وہ بیچارہ پینشن کی امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے پینشن ملے گی اسی سے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لگا اور میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتا مالی کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا حدیثِ قدسی ہے مالی فرماتا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے تم آپ اس میں ظلم نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کا اندھیرہ ہوئے قیامت کو ظالم اندھیروں کے اندر ہوگا اور وہ باپ سے یہ جہیز کی ڈیمانڈ یہ لمبی لکھتے اس میں ایک ایک کوئنٹ لکھنا اور یہ پیش کرنا اس کی ڈیمانڈ کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس بوڑے آدمی پر اس غریب آدمی پر اس بیٹیوں کے باپ پر ظلم ہے اور جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت میں اپنے اندھیروں کو بڑھاتا ہے ایک اور بہانہ بھی کیا جاتا ہے ہجی اسی منگیاتے نہیں سی انہیں آپ پہی دیتا ہے ہم نے مانگا نہیں تھا خود دیا ہے اگر دینے والوں کو یہ یقین ہو کہ چہیز نہ دے کر میری بیٹی سکون سے عزت والی سندگی گزار لے گی تو پھر کوئی نہیں دے گا دینے والے کیوں دیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے اگر نہ دیا گیا تو پھر پانے پڑیں گے کوسنے ملیں گے ہر ہر بات پہ سوسر بھی ڈانٹے گا ساس بھی ڈانٹے گی نند بھی تنس کرے گی اپنے گھر سے لائی کیا تھی ننگی اٹھ کیا گئی تھی دیندار لوگوں کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملیں گے اپنے گھر سے ننگی آئی تھی کیا لائی تھی اپنے گھر لے اور اگر یہ ماں کے اپنی ساس کے برطن استعمال کرنا چاہے ان کے ہاتھوں سے برطن چھین لیے جاتے ہیں جو اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی وہ استعمال کر لے وہاں سے دھٹکی آگئی تھی تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور اگر لینے دینے والے دونوں دیندار ہوں لڑکی بھیجنے والا لڑکی وصول کرنے والا دونوں سمجھتا ہندووں کی رسم ہے ہم نہیں کرتے تو یہ جو پڑوس میں ناغنے رہتی ہیں جس کو پڑوسن کہا جاتا ہے وہ پڑوسن نہیں ہوتا وہ ناغن ہوتی ہے وہ آتی ہے اس کے کمرہ دیکھیں اچھو کوشویری لے آئی خالی آتی آئی بی بی بڑا سورہ ہائے 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 بچی کو خالی ہاتھ بھیجنے سبر کر کوئی بات نہیں یہ آکے تنس کرتے ہیں یہ ٹھیکے لگا اگر بندہ دین سمجھ کے بھی یہ لین دین روک دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے نہ لینا نہ دینا تو پڑوسن نہیں جینے دیتی یہ ناغن نہیں جینے دیتی یہ تامیں مارتی ہے یہ مشہوری کرتی ہے تو یہ کہہ کر جہیز لینے والوں کہ ہم نے مانگا نہیں ہم نے مانگا نہیں خود بخود انہوں نے دیا ہے اللہ کے لیے اگر غیرت دین محمد تمہارے دل میں ہے تو کھڑے ہو جائیے باپ کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو ماں کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو کیونکہ شریعت میں رب کو نراز کر کے کسی اور کو رازی نہیں کیا جا سکتا اور احمد کرو اعلان کرو کہ میں یہ جہیز نہیں لوں گا اس لیے نہیں لوں گا کہ دینے والے غریب ہیں دینے والوں کی ستاعت نہیں ہے اس لیے نہیں دوں گا کہ محمد کی شادی کی زندگی میری شادی کے لیے نمونہ ہے میرے نبی نے شادییں کی کسی سے جہیز نہیں لیا میں بھی نہیں لیا رکیے اپنے ماباک کے سامنے کھڑے ہو جائیے معاشرے کے بدھ کو توڑ ڈالیے اور کہیے اللہ کی قسم اس لڑکی کے سارے خواجات میرے ذمہ ہیں میں گھر کی ساری ضروریات خود پوری کروں گا مجھے ایک دیندار للگی کی تلاش ہے مجھے ایک مسلمان عورت کی تلاش ہے مجھے ایک خدمت گزار عورت کی تلاش ہے جو یہ پوری کر دے میں اسے شکر گزار ہوں باقی جہیز میں نے نہیں لینا کیونکہ میں محمدی سیرت پہ چلنے والا ہوں میں کفار کے نقشے قدم پہ نہیں چلنے والا اس جہیز کی ویاسے ایک اور بیماری ہمارے گھروں کے اندر وہ کیا پھیل گئی شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی سامان کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی پڑوس نے آتی ہے کیا دیا آپ نے بیٹی کو ہم نے یہ دیا اتنے طولے سونا دیا یہ کولر دیا یہ فریج دیا یہ گاڑی تھی وہ سامان ریاکاری کے طور پر دکھلایا جاتا ہے اس کی مشہوری ہوتی ہے اس کو اعلان کر کے پورے محلے کے اندر چرچے ہوتے ہیں اور ایک عورت کو پتہ لگ جائے ایسے ہی ہے جیسے بی بی سی کے نمائندے کو پتہ لگیا اگلا کام یہ آپ پہ کر لی فکر نہ کرو وہ پوری دنیا کے اندر خبریں پھیلتی ہیں بقائدہ جہیز دکھایا جاتا ہے بری دکھائی جاتی ہے یہ ریاکاری اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ کا ہونے والا دامان واقعی تو آپ پہ غریب ہے مستحق ہے اور آپ اور آپ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے تو خاموشی سے چوری چھپے اس کی کوئی نقدی مدد کر دو وہ اپنے معاملات کو چلا لے اس کی عزت بھی برقرار رہے اور اسلام کیا معاملہ بھی برقرار رہے لیکن ہمارے ہاں ریاکاری کا پورا بازار گرم ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاؤُن ویل ہے بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں ریاکاروں کے لیے بربادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرکِ اسغر ہے وہ ریاکاری ہے حسم کی وجہ سے یہ ریاکاری ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھ گئی ہے بہت سے باپ بہت سے بھائی اپنی بہن اپنی بیٹی کو ان کی اگلی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ناجائز طریقے سے ان کو رشوت لینی پڑے ان کو چوری کرنی پڑے ان کو کسی کا حق مارنا پڑے انہیں پتا ہے کہ یہ چوری چکاری کر لو یہ سود پہ پیسے لے لو شادیوں کے لیے بنیوں سے سود پہ پیسے لے جاتے ہیں لڑکی اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا قرضہ اتارتے اتارتے قبر کے موہ میں چلا جاتا ہے اور اس کا قرضہ پھر بھی باقی ہوتا ہے یہ حرام طریقے سے مال کما کے صرف جہیز دینے کے لیے ناک اونچی کرنے کے لیے یہ حرام طریقے سے جو کمایا جا رہا ہے آئیے سنیے قرآن کیا کہتا ہے ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھایا کرو اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے ہتیاؤ جس کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہ ہو یا وہ جہیز کو ہندوانہ رسم سمجھ کر اعلان کر دے کہ ہم نہیں دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بچی اپنے گھر کے اندر زلت کا سانس لے دی ہے اس کو ایک ایک دن حصیبت سے گزرتا ہے معاملہ لڑائی پٹائی مار دھار تک بھی پہنچتا ہے معاملہ آپ نے نہیں پڑا اخبار میں واللہ ایک نہیں سیکھوں کس سے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا اور نئی نویلی دلہن جل کے راکھ ہوئی پڑھنے کو ملا کبھی اخبار نہیں ہوئی میں نے اپنی زندگی میں درجنوں ایسی خبریں پڑھی ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا گیس کا چولہ پھٹا چولے کا پائی پھٹا اور دلہن کو آگ لگی اور جل کر راکھ ہوئی واللہ بتا رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا گیس کا سلنڈر پھٹا اور نننگ چل گئی گیس کا سلنڈر پھٹا ساس جل گئی گیس کا سلنڈر پھٹا پہلے دن کا دلہ جل گیا گیس کا سلنڈر پھٹا سنسر جل گیا کبھی سنا پھو کبھی پڑھا یہ ہمیشہ دلہن ہی جلتی کیوں ہے یہ جلتی نہیں ہے جلائی جاتی ہے اس جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا کم جہیز لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے بچیوں کو زبا کیا جاتا ہے پہلے ہی ساس صاحبہ جا کے گیس چولے کا سلنڈر کھول آتی ہے وہ کمرے میں گیس بھری بھی ہوتی ہے یہ خدمت ننند اپنے ذمہیں لے یا یہ ساس اپنے ذمہیں لے یا یہ کڑوا گھوٹ خامین کو ماں کے تانے سن کے اٹھانا پڑے یا کسی نوکرانی کے دریئے یہ خدمت سر انجام دلوائے جائے وہ پہلے سے چولا کھلاوا جو ہی اس بیچاری نیا کے تیلی لگائی اس کو بھی تیلی لگائی اور اس وجہ سے لوگ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر دل کے اندر قرطے ہیں حالانکہ یہ بیٹی اور بیٹا دینے والا کون ہے یہ اولاد تو نعمت ہے لڑکا ہو تو نعمت ہے لڑکی ہو تو اللہ کی رحمت ہے یہ نعمت ہے یہ رحمت ہے یہ اولاد انسانوں کے ہاتھ میں نہیں نہ پیروں اور بابوں کے ہاتھ میں ہے نہ درگاہ والوں کے ہاتھ میں ہے یہ اولاد دینے والا اللہ ہے وہ چاہے بیٹا دے دے اس کا فضل ہے وہ چاہے بیٹی دے دے اس کا فضل ہے یہ اولاد اللہ کی عطا ہے لیکن باپ اپنی بچیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے پیدا ہونے پر ان کا دل اڑتا ہے ایک پیدا ہوئی دو پیدا ہوئی تین پیدا ہوئی کہاں سے ان کا جہز پورا کرو رسم کی وجہ سے یہ اولاد باپ کی محبت کی حقدار قرار نہیں پاتی ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اور یہ عادت فار مکہ کی عادت ہے یہ اہل ایمان کی عادت نہیں ہے یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے قرآن بیان کرتا ہے مشرقین مکہ کی عادت کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا ذُوَلَّا وَجْهُوْهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ خَزِيم ان مشرقوں کو جب یہ خبر دی جاتی ان میں سے کسی کو کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اس جہیز کی بدلانت کی وجہ سے بدرسم کی وجہ سے آج کتنے ہی وہ مسلمان ہیں جن کے استطاعتی ہے تو وہ بھی لڑکی کی خبر سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے کتنی ہی عورتوں کو طلاق دی دی جاتی ہے کہ تُو نے پہلی بھی بیٹی پیدا کی دوسری بیٹی پیدا کی تیسری بیٹی پیدا کی اب ماں اپنے بیٹے کو کان بھرتی اس کو طلاق دے جان چھوڑا یہ تو بیٹییں ہی جنتی ہیں ارے بیٹییں جنتی اس کے اختیار میں ہیں اپنی بیویوں کو ماں کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں بیٹییں پیدا ہونے پر یا معاشرے کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں بیٹییں پیدا ہونے پر تم لڑائی اپنی بیوی سے نہیں لڑ رہے ہو اپنے رب سے لڑ رہے ہو یہ بیٹی اور بیٹا بیوی کے اختیار میں نہیں ہے بیٹییں ہو جائیں تو نفرتیں بیٹے ہو جائیں تو محبتیں یہ بیٹے اور یہ ساری بیٹیوں کے اختیار ایک اللہ کا ہے اگر تم بیوی سے لڑتے ہو تو اللہ کی طاقت سے لڑ رہے ہو اللہ کی قانون سے لڑ رہے ہو اللہ کے فیصلے سے لڑ رہے ہو اور لوگ اسی وجہ سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کنا کے دیکھ لیتے ہیں بیٹی ہیں تو کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو عبارشن کروا دیتے ہیں حمل ضائع کروا دیتے ہیں حالانکہ ان میں روح پڑی بھی ہوتی ہے حالانکہ وہ روح والی ہو چکی ہوتی ہے اور یہ خفیہ قتل ہے کتنے ہیں جو پیدائش کے بعد پھیک آتے ہیں پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِتْاً خَبِيرًا اپنے اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو صحابی بوچھتے ہیں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ نے فرمایا تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے فرمائے اس کے بعد کہا اس کے بعد کہ تو اپنی اولاد کو قتل کریں بچی جوانی کی تہلیز پہ قدم رکھے اور بچی جوانی کی تہلیز پہ قدم رکھے جوان ہو جائے اور اس کو پتا ہو میرے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے اور رشتے آتے ہیں مجھے باوجود خوبصورت ہونے کے باوجود دیندار ہونے کے صرف اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے دیندار ہے ٹھوکر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے کچھ دینا نہیں ہے لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یا زرہ کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے کتنی ہی عورتیں ہیں جو جہیز کی وجہ سے شادی کی عمر کو کراس کر گئی تو پھر بدکاری کے راستے پہ چل پڑی اگرچہ عورت اس کی گناہگار ہے اس کی ذمہ دار ہے لیکن اس سے پہلے وہ گندہ معاشرہ بھی وہ معاشرے کے فرعوب بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسلمان گھرانوں کے اوپر ہندوں کی رسم کو لاگو کر دیا ہے اور اگر نکاح ہو بھی جائے جہیز نہ ملنے پر باراتیں واپس چلی جاتی ہیں میں ایک درد والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں شاید کسی کے دل کے اندر پہ چنگاری جاگ جائے شاید کسی کی خیرت جاگ اٹھے شاید کسی کے ایمان اس کو اس قابل کرے کہ وہ شادی کرتے میں بھی محمدی بنے اور نماز پڑھتے میں بھی محمدی بنے پنجاب کے اندر ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے وہ دو بچیوں کو پالتا ہے پوستا ہے ماں اور باپ کا پیار دیتا ہے چودری ہے تھوڑی سی زمین کا مالک ہے لیکن گاؤں میں بڑی عزت ہے لوگوں کی چھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے اس کی گھر میں آنے والے رشتے آنے والے ٹھکرا جاتے ہیں کہ اس چودری نے دلینا کچھ نہیں تھوڑی سی زمین ہے اس کی لیکن ایک دوسرے گاؤں کا چودری آتا ہے بچیوں کو پسند کرتا ہے نکاح کا معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اور جب اس سے پوچھتا ہے جہیز میں کیا دے گا تو اس نے کہا فکر نہ کرو میں جہیز بھی دوں گا اپنی زمین میں سے کچھ حصہ بیچ کر وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ ضروری سامان تیار کرتا ہے برات اتر آتی ہے نکاح والے نکاح لکھنے والے نکاح خان پہنچ جاتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے وہ لڑکییں جنہوں نے اپنی ماں کا چہرہ بچپن میں ہی ان کی آنکھوں سے گم ہو گیا تھا آج دلہنے بن کے بیٹی ہیں نئے گھر میں جانے کی خوشی میں ان کی خوشیے لوٹ آئی ہیں اچانک اچانک مردوں کی طرف سے مجلس میں شور شرابہ ہو رہا ہے خاموش ہوتی ہیں تو آواز آتی ہے ان کا باپ اس چودری کے سامنے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے چودری یہ ظلم نہ کر برات واپس لے کر نہ جا میں نے تھوڑا سا جہیز تو بنایا ہے وہ کہتا ہے تُو نے چودری ہو کر میری ناک کٹوا دی میں تو سمجھ جاتا تھا کہ اس شادی پر بہت بڑا ٹرک ہمارا سمان کا بھر کے جائے گا اور تُوز نے تھوڑا سا سمان تیار کیا ہے میں چودری ہوں میری چودراہٹ کو تُو نے خاک میں ملا دیا میں اپنی بستی میں جا کر کیا کہوں گا میں نے چودریوں میں شادی کی تھی یا کمی کمینوں میں شادی کی تھی مراسیوں میں شادی کی تھی تُو نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی تُو نے جہیز تیار نہیں کیا اگرچہ نکاح ہو چکا ہے میں اس نکاح کے فسخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں شادی کو توڑتا ہوں اور وہ چودری اس کے سامنے رو رہا ہے اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ یہ میری چودرہ ہٹ کی پگڑی میری عزت ہے میں یہ تینے قدموں میں رکھتا ہوں آج تو میری بچیوں کو جنہوں نے بچپن سے ہی ماں کی صورت نہیں دیکھی آج خوشی کے دن آئے ہیں تو ان کو یوں ٹھوکر مار کے نہ جا میں باقی زمین بیج کے بعد میں سامان تیار کر کے تیرے گھر بیج دوں گا وہ کہتا ہے برات اب جائے گی لوگ تو اب دیکھنے آئیں گے کہ کیا لے کر آئی ہے بڑی بیٹی جب یہ جملے سنتی ہیں اپنی باپ کی یہ بے عزتی دیکھتی ہے تو وہ تیزی سے اٹھتی ہے اندر کمرے میں جاتی ہے اور چھوڑا لاکر اپنے اندر مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتی ہے چیخ اس کی ملند ہوتی ہے باپ دوڑتا رہا پا ہے سورت جوڑے کے اندر جو ابھی پھون کی طرح مسکرہ رہی تھی اب وہ پھون کے اندر لت پت ہے میں بعدی زمین بھی اس نے کہا باپ میں تیری پگڑی کو زلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر اس دنیا سے جا رہی ہوں اور اعلان کر رہی ہوں ان بچیوں کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے جن کا باپ جہیز نہیں دیکھ سکتا وہ باغل ہو جاتا ہے اٹھتا ہے اپنے گھر سے بندوق اٹھا کر لاتا ہے اور پھر واپس براد کی جگہ پہ آتا ہے جہاں وہ نمبی لاکھ والا چودری اپنی براد کی واپسی کے انتظام کر رہا ہے آرڈر چلا رہا ہے چلو واپس آتا ہے اور کہتا ہے تُو نے میری بیٹھیوں کو خون میں نہلایا اس جہیز کی لانت کی وجہ سے تُو نے میری پڑی لکھی خوبصورت بچیوں کو ٹھوکر ماری اور اس نے خودکشی پر مجبور ہو گئی اس کے خون کا بدلہ میں تُب سے لیتا ہوں اور ساری اس کے سینے کے اندر گولیوں تارتا ہے پھر اپنے دامادوں کی طرف مو کرتا ہے کہ تُم میرے داماد بن چکے تھے نکاح میں قبول کے نعرے تُم نے لگا لیے تھے یہ تُمہاری بی بی بن گئی تھی تُم تو اپنے باپ کو سمجھا سکتے تھے کہ بابا بابا گھر جہیزوں سے نہیں بسا کرتے گھر تو عزت والی دین والی عورتوں سے بسا کرتے ہیں تُم نے بھی اس بات کو اپنے باپ کو قائل نہیں کیا اور پھر گولییں ان کے سینے میں اتارتا ہے اور آ کر اپنی چھوٹی بیٹی جو دنہر بن کے بیٹی ہے باقی گولی اس کے سینے میں اتارتا ہے اور پھر ہمیشہ کی جیل کے سرکھوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اس طرح کے یہ ایک واقعہ جو ریکارڈ پر ہے ہزاروں واقعات آندھی ریکارڈ ہیں اور کتنے ہیں واقعات جو ریکارڈ پر نہیں آتے اور یہ کہانی ہر محلے میں ہر گھر میں دہرائی جاتی ہے کتنی براتیں واپس جا چکی ہیں کتنی عورتیں بڑھاپی کی دہلیس پہ پہنچ چکی ہیں اللہ کے لیے اٹھئے اور اس ظلم کا انکار کیجئے اس ظلم کا انکار کیجئے آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں لینے دینے والے ایک دلیل دیتے ہیں ہجی آپ تو نہیں مانتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا سنن نسائی میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں گھاس بھرا ہوا تھا یہ بطور جہیز دیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو ہم کیوں نہ دے جو اس وقت کی ضروریات تھی انہوں نے پوری کر دی جو آج کی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں لیکن اس ملنگ کی طرح مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو پکڑ کے اپنی باطن کی خباست کو پورا کرتے ہیں اور دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے ملنگ سے کہا تو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھ لیا کر انہوں نے کہا چھوڑا قرآن چاہیا ہے لا تقربو صلات نماز کے نزدیک بھی نہ جانا اس نے کہا اگلی تو پڑھ وہ انتم سکارہ جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جانا کہتا اے نیتی عمل کر لہن دیا کہ فیر وے کھانا اس کو مان لینے تو باقی بعد نہیں اب یہ اللہ کے نبی نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامان دیا کیسے دیا حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کا پیغام ابو بکر عمر کے دریئے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس نکاح کی درخواست کی تو آپ نے پوچھا تیرے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے ماہر کے طور پر کیا ہے کہنا لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے آپ نے فرمایا گھوڑے گی تو تجھے پھر بھی حج کے سفر میں عمرے کے سفر میں جہاد کے سفر میں ضرورت نہیں گی اس کو اپنے پاس رکھ اور وہ زرہ تو فاطمہ کو دے دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ نے وہ زرہ حضرت عثمان کو دی چار سو اسی درہم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں یہ قیمت اور کسی نے نہیں دی سوائے عثمان کے اور پھر وہ زرہ بھی اپنی طرف سے حضرت علی کو حدیعہ کر دیتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے حدیعہ ہے تجھے جنگوں کے اندر اس کا کام آئے گا اور عثمان کو اس کا سوا ملے گا اور اس کی قیمت میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں چار سو اسی درہم لے کر حضرت علی آتے ہیں رسول اللہ سلم کی جھولی میں وہ درہم ڈالتے ہیں آپ کچھ پیسہ اس میں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ میری بیٹی کی شادی کے انتظام کیا کے لیے خوشبو لے کر آؤ اور باقی پیسوں سے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں یہ جہیز کا سامان جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا یہ حضرت علی کے ادا کردہ حق مہر میں سے دیا گیا فرض کیا آپ کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ نہیں 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 غلط بات ہے ہم نہیں مانتے ہیں یہ علی نے ہی دیا رسول اللہ نے یہ اپنی بیٹی کو دیا تب بھی یہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے کیوں لڑکی والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے کیونکہ جس طرح ابو طالب نے رسول اللہ سلم کی کفالت کی تھی تو حضرت علی مالی طور پر کمزور تھے یہ رسول اللہ سلم کی کفالت میں تھے حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے اور اللہ کے نبی نے باپ بن کر حضرت علی کی بھی کفالت کی جیسے آپ کے چچا اللہ کے نبی کا فاطمہ کو دینا باپ ہونے کے ناتے علی کو دینا کیونکہ علی بھی تو نبی کی کفالت میں فاطمہ نبی کی بیٹی اور علی نبی کی کفالت میں تو تب بھی یہ لڑکے کی طرف سے بنتا ہے لڑکی کی طرف سے نہیں بنتا تحدیثِ نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اہلِ ایمان کے دل کو گرمانے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم صرف زمانی کلامی کہنے والے رہیں اللہ کی توفیق سے میں نے دو شادیے کی ہیں اور دونوں شادیوں میں جہیز میں نے خود پیار کیا اپنی طرف سے دیا میری دوسری شادی کے موقع پر میری بیوی کے بھائی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے ہم جہیز کی تیاری تو کر لیں تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پیغام بھیجا کہ یہ ذمہ داری رب نے میرے ذمہ لگائی ہے تمہارے ذمہ نہیں لگائی پہلی بیوی دوسری بیوی دونوں کا جہیز دونوں کا سمان اپنے پاس سے تیار کیا تو اے اہلِ حدیث ہو اے اہلِ ایمان اے اہلِ توحید اے اہلِ سلط اے امتِ قرآن اے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقی حدیثیں سن کر اس پر عمل کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو کسی کی لالت کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے ان حدیثوں پر بھی عمل کرو یہ سارے خرچیں اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں مرد بنو مرد بنو عورتیں نہ بنو عورت محتاج ہے کہ خامد اس پر خرچ کرے اور ہم شادی کے وقت میں بھیڑ بکری بن جاتے ہیں کہ بی بی جو لے آئیں گی اوہ میں ورط لے آنگا نہیں لے آئیں گی میں رون دیر آنگا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ساری احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا نکاح ہماری طلاق ہماری شادی ہماری خوشی ہماری غمی ایک ایک عمل سے محمدیت رپکتی ہے